تو جی ناظرین ہمارے ساتھ ایڈوکریٹ شاہینہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا آئین اور قانون میں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ کسی بھی پیشنٹ کو بنا اس کے اجازت کے ان کو ویکسینیشن کرائی جائے ایسا ہے کہ دیکھیں جہاں تک میڈیکل ایتھکس کی بات ہے تو میڈیکل ایتھکس کے انڈر یہ ہے کہ آپ کسی بھی مجبور کسی بھی جو پیشنٹ ہے اس کو آپ نہ کسی بھی علاج کے لیے مجبور نہیں کر سکتے اگر پیشنٹ آپ کو انکار کر دیتا ہے کہ میں نے آپ سے علاج نہیں کرانا تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب سے ہمارے یہ حکومتیں اور ہماری سوسائٹیز ترتیب میں آئی ہیں تو یہ جو ہیلت ایشوز ہیں یہ ہمیشہ بندے کا انسان کا اپنا ذاتی چوئس رہا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے ساتھ جو بھی گزر رہا ہے آپ کو کسی چیز کے کوئی بھی اگر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے پرسنلی میٹ کرنے ہیں آپ کے لیے کوئی گورنمنٹ کی آثورٹی یا کوئی آپ کے لیے کھڑی نہیں ہوتی آپ کو وہ انڈیمنی فائے نہیں کرتی کہ جی میں ہم نے آپ کو زبدستی علاج کر آیا ہے تو اب اگر یہ غلط ہو گیا تو ہم آپ کو اس کے ڈیمیجز پیک کریں گے تو جہاں تک میڈیگل ایفیکٹس کی بات ہے تو آپ کو قطعی اجازت نہیں ہے حکومت کو کہ وہ کسی کو زبدستی کوئی خاص قسم کے علاج کے لیے مجبور کریں جہاں تک بات یہ ویکسین کی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے جو ہماری ٹریڈیشنل ویکسینز ہوا کرتی تھی ان کے میں خلاف نہیں ہوں اور میں نے خود اپنے بچوں کو جو ایک برث پہ ویکسینیشن کارڈ دیا جاتا ہے آسپرل کی طرف سے وہ میں نے پورا کروایا ہے بچوں کا ٹھیک ہے لیکن وہ ان ویکسینز میں اور اس ویکسین میں بہت فرق ہے وہ کئی سالوں کے تجربے کے بعد جو ہے جا کے وہ اسٹیبلش ہو چکے ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے اس کے نقصان اور فائدے ہیں ہم لگواتے ہیں اپنی مرضی سے وہ بھی ہمیں کسی نے پورٹ نہیں کی اگر میں اپنے بچے کو نہیں لے کے جاتی ہے ہسپتال کے یہ اس کے ویکسین ڈیو ہے آپ یہ لگا دیں تو کوئی مجھے فورس نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ خاص یہ اس ویکسین کے لیے ہر کسی کو فورس کیوں کیا جا رہا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے اس میں کہ یہ جتنی بھی ویکسینز ہیں یہ امرجنسی یوز آتھرائزیشن کے انڈر جو ہیں اس کی اجازت دی گئی ہے اور امرجنسی یوز آتھرائزیشن کی ڈیفنیشن اگر آپ دیکھیں تو ایف ڈی اے کی سائٹ پہ آپ کو اس کی ڈیفنیشن ملتی ہے کہ یہ تب امرجنسی یوز آتھرائزیشن دی جاتی ہے جبکہ کسی بھی میڈیسن کے یا دوائی کے ویکسین کے جو نون پوٹینچل بینیفٹس ہیں وہ آؤٹوئے کرتے ہیں نون پوٹینچل حامز کو یعنی کہ جو ان کے فائدے کمپنیز آپ کو بتاتی ہیں اپنے ٹرائلز کے بعد اور پھر وہ انڈر ٹیکنگ لیتی ہیں کہ یہ جو فائدے ہیں جو اس کے حامز ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ تو ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو اس کے آگے اس کے فائدے زیادہ بڑے ہیں تو اس کے انڈر اور امرجنسی کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس کو امرجنسی یوز آتھرائزیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد جس کو ضرورت ہوتی وہ خود آتا ہے اور اپنی مرضی سے لگواتا ہے ساتھ ہی ایفڈی اے کی سائٹ پہ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں مزید جو انہوں نے ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ جب یہ ریسپینٹ کو امرجنسی آتھرائزڈ یوز والی کوئی ڈراغ یا ویکسین دی جائے تو اس کو پورا ایجوکیٹ کیا جائے کہ اس کے یہ فائدے ہیں اور یہ نقصان ہیں اور پھر اس کو چوائز دی جائے کہ یا تو وہ لگوالے یا انکار کر دے تو یہاں پہ ہمیں تو وہ بھی نہیں دیا جارہا جو بیسک ایٹھیکس اور رولز ہیں اس طرح کی دوائیوں کا ایڈمنسٹر کرنے کے وہی نہیں فالو کیے جا رہے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک وہ خدا کا خوف کریں میں کہتی ہوں خان صاحب خدا کا خوف کریں کہ جب پینڈیمک آپ نے دیکھا نہیں ہے پینڈیمک وہ ہوتا ہے یا اپیڈیمک وہ ہوتا ہے کہ آپ کو جگہ جگہ گھر گھر ہر دوسرے گھر سے لاشیں یا بیمار اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو ہسپٹلز میں بیڈ نہیں ملتے آپ کو اس کی ایمبولنسز کی کمی ہوتی ہے اکسیجن آپ کو نہیں ملتا ایسی کوئی سچویشن نہیں عام بندے سے آپ سڑک پہ چلتے ہوئے پوچھیں کہ جی یہ پینڈیمک پھیلا وہ کہہ رہے ہیں کدھر ہے پینڈیمک بس وہ نیوز پہ اور فون کالز پہ آپ فون کریں اس پہ میسیجز اور وہ سارا تو ویسے پریکٹیکل ہی تو نہیں ہے لیکن آپ جب میڈیا پہ جا کے دیکھیں تو ایسے لگتا کہ جیسے پوری دنیا پینڈیمک کا شکار ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا یہ کہ آپ کے جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں آپ ان کو کیوں ان پہ رسٹرکشنز ایمپوز کر رہے ہیں آپ کو اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ رسٹرکشنز صرف اس لیے ایمپوز کر رہے ہیں کہ اگر تم ویکسین لگاؤ گے اور وہ کونسی ویکسین جو ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کے انڈر آپ کو لگائی جاری ہے وہ لگاؤ گے تو تمہیں رسٹرکشنز نہیں ہے نہیں تو تم گھر بیٹھو یہ قانون کی کس کتاب میں لکھا ہے دیکھیں ایمرجنسی کے دوران جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایمرجنسی ڈیکلیئر کر سکتا ہے اور کر کے آرڈرز دے سکتا ہے اور پھر یہ ایگزیکٹیوز جو ہیں اس سے کمپلائی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ تو ہمارے پریزیڈنٹ نے تو کوئی ایمرجنسی اناؤنس ہی نہیں کی ایمرجنسی اناؤنس کی ہے یوں این او نے ٹھیک ہے یوں این او کی ایمرجنسی اناؤنس کرنے کے بعد جو ہے منسٹری آف ہیلت نے ایک پورا اپنا سرکولر اور پورے جو چیزیں ہیں وہ واضح کی کہ جی یہ سٹیپس ہم نے پینڈیمک میں لینے اس میں یہ سینٹائزرز اور کس طرح سے اتیاد کرنی ہے انسٹیٹوشنز میں کیا ہوگا کیسے کیر کرنی چاہیے اس میں بھی ویکسین کا کوئی کمپلسری مینڈیٹ ہے ہی نہیں تو یہ جو کمپلسری مینڈیٹ ہے یہ کس طرح سے اور ڈراب کی آپ ابھی بھی سائٹ پہ جائیں تو سکسٹی ایئرز ایڈ ابوف کی ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن پڑی بھی ہے جو اس سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کی آتھرائزیشن کا کوئی نوٹیفیکیشن ہمیں تو نہیں ملا اگر ان کے پاس ہے تو ہمیں لا دیں بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ